تو جی اس کے بند اس کے اندر بند ہے ایک چوہا بہت موٹا چوہا ہے یہ کیونکہ اس نے مجھے بہت پریشان کر دیا تھا رات کو آکے ہمارے بستروں میں پہ گھس گیا تھا کل تو یہ تو پھر مجھے یہ پنجرہ لگانا پڑا کیونکہ چوہاں پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے آ جاتے ہیں سمجھ نہیں آتا تو یہ بند ہو گیا تھا اس کے اندر اور یہاں پہ بنانی تھی مجھے ٹاماٹر اور پیاس کی چٹنی تو اتنی ٹاماٹر اور پیاس میں نے لے لیے تھے اور یہاں پہ میرا آئل بھی گرم ہو چکا تھا تو یہاں پہ پیاس ڈال دیتے ہیں جو ٹاماٹر اور پیاس کی چٹنی ہوتی ہے سب یہ کو آتی ہے موسکلی بنانی اس میں زیادہ کوئی بھید نہیں ہوتا ہے ایزیلی بن جاتی ہے تو بس یہاں پہ پیاس کو میں نے بھون لیا ہے اوپر سے میں نے ٹاماٹر بھی ڈال دیا ہے یہاں پہ کٹ کر اور یہاں پہ جائیں گے مرش مسالے جو بھی ہم کھاتے ہیں وہی ہم یوز کر لیں گے جو میں روز مرہ میں یوز کرتی ہوں وہی میں نے اس میں بھی یو لیا ہے اور ان کو میں نے چلا لیا ہے تو یہاں پر میں تھوڑا سا پانی بھی یوز کروں گی اگر نہیں ڈالا چاہو پانی تو نہیں دالسکیں ڈالنا روز مرہ میں لیناours بھی ہوسٹ نہ ہیی تو یہاں پہ پانی اٹھ سوں جانگی اور اچھے اس پکھ ہوں تو میرے چٹنی تو میں نے ہاں پہ پانی ڈال دیا تھا کچھ اس کے بعد اچھے سے میں نے ڈھک کے چھوڑ دیا تھا تو یہ کچھ اس طرح کی بن گئی ہے اچھی لگتی ہے کبھی کبھی چٹنی وغیرہ اور جو ہری دھنیا کی چٹنی ہے وہ میں نے شام کو بنائی تھی تو وہ بھی رکھی ہوئی ہے تو چٹنی میری بن چکی ہے اس کے بعد پہلے مجھے لگی تھی پیاس میں نے کہا چلو پہلے تھوڑا سا پانی پی لیتے ہیں تو یہاں پہ پہلے میں پانی نکال دیوں اپنے لیے تھوڑا سا چھوٹے والے کلاس میں پانی پیوں گے پہلے اس کے بعد بنی تھی میری چائے تو یہ جو ایک کپ چائے ہے یہ بنتی ہے میرے ہزبین کے لیے اور چائے دیکھیں فیل گئی یہاں پہ ہمیشہ فیل جاتی ہے ایسے میں جبھی بھی دکھاتی ہوں اور یہ میری مشین مجھے لگانی تھی دو پہر کو دو پہر کا ایک بج گیا ہوگا شاید دو پہر کا کیونکہ میں فیجو تیرپیسٹ کے یہاں پہ گئی تھی تو وہاں سے آ کر پھر مجھے مشین لگانی تھی کیونکہ کام ادھورہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے جب میں وہاں جاتی ہوں دس وزے مجھے جانا پڑتا ہے اور جی یہاں پہ کپڑے پہلے ہم نے نا وہ کر لیا ہے چھاٹ لیا ہے پہلے کہ پہلے والے سلوٹ میں کون گون سے ڈالنے ہیں تو جو ساف ساف کپڑے ہوتے ہیں پھوڑے وائٹ ہوتے ہیں تو وہ پہلے اس کے اندر ڈال لیا ہے اور یہاں پر بھی مجھے کچھ کپڑے جو ہاتھ سے دھلنے والے ہیں وہ دھل رہی ہوں تو میرا کام چلا ہوا ہے کچھ اس طریقے سے اور کچھ دیر میں لیٹ گئی تھی لیکن پھر آ گیا تھا ہماری چائے کا اوڈر کہ جی چائے بنا لو ہمیں چین کہاں ہے پورے دن کام کرنا پڑتا ہے نہیں ملتی ہے پھوڑ سپ بلکل بھی کچھ بھی کرنے کے لیے تو پھر ہم اٹھ گئے تھے اور چائے بنانے لگی تھی میں کچن میں آ کر کامرہ بھی لگا لیا ہے تو چالو جی چھوٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں چھوٹ تو کرنا ہے ویڈیو تو ڈال نہیں ہے تو میں نے چائے کی تیاری کر لی کر لی ہے تو پہلے چائے پتے ہی ڈالتی ہوں کیونکہ اس کے بعد چینی چینی بات میں جائے گی اور اب بھی بس بیٹھی ہوں تھوڑا سا اور بھی اوپر سے کپڑے آئیں گے کپڑے دھولیتی آج پھر میں نے کپڑے دھولیتے آکے بہت سارے کپڑے ہو گئے تھے اور اس کے بعد بس کپڑے دھولنے کے بعد مطلب وہاں سے آگے کھانا بغیرہ چائے بغیرہ یہ سب ہوا تھا اور یہ سب میں نے کیا اور اب بس تھوڑا سا مہنے کہا چلو یہ ویڈیو کر لیتے ہیں اپنی کمپلیٹ اس کو اپلوڈ کر دیتے ہیں اور بس ابھی کیا کرنا ہے ابھی شام کے کھانے کی تیاری ہوگی اور آج جو کپڑے دھولے ہیں تو میں نے جیسے بتایا ابھی کپڑے دھولے ہیں وہ بھی اٹھا کے لے کے آنے ہیں اوپر سے وہ لاؤں گی سب جگہ پھر رکھنے ہیں تو بیزی روٹین رہتا ہے کیونکہ صبح مجھے جانا پڑتا ہے دس بجے قریب گھر سے یہاں سے اور آتے آتے گیارہ بارہ بچ جاتے ہیں گھر پر آتے ہیں بارہ ساڑے بارہ بچ جاتے ہیں کیونکہ ٹرافک بھی بہت ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ ٹائم بھی ملتا ہے ٹائم بھی لگتا ہے جسے ہاں پہ تھیریفی کراتے ہیں تو پھر ٹائم بھی لگتا ہے تو اس کے لیے بارہ بچ جاتے ہیں اور بس اب یہ گئی ہیں سبجی لینے کے لیے اور آدھی ساتھ میں گیا ہے اور ہاں ہمیں آدھی کا بڑے ہے تو آدھی کا بڑے ہے نا کل ہے تو پھر آدھی کے لیے میں نے گفٹ بغیرہ بھی لیا تھا ایک وانی کی طرف سے لیا تھا میں نے اور ایک میں اپنی طرف سے پیک کر آکے لائی ہوں اس کے پاپ نے کچھ اپنے لیے لیا تھا وہاں سے اور آدھی کے دو شرٹ لے کے آئی ہوں میں تو میں نے وہ ہی مطلب اسے گفٹ کر دی بچ سے کوئی یہ ہوتا ہے کچھ بھی دلا دو آپ چاہے اب وہ اتنا چھوٹا بچہ تو ہے نہیں کہ میں اسے ریموٹ کنٹر گاڑی دی لاؤں گی بڑا ہو چکا ہے باقی دو بھی اس نے مانگا اس کے پاس ویسے سب کچھ ہے تو اسی لیے پھر میں نے کہا چلو میں یہ ہی دے دیوں پھر میں شرٹ لائی تھی اس کے لیے بہت سندھا شرٹ لے کے آئی ہوں اس کے لیے میں اس نے ڈال کے دیکھی میں انداز سے لے کے آئی تھی مطلب اس کا سائز ایسے ہی مطلب تھوڑا سا تو اس کا شرٹ بالکل فکس آگئی بہت اچھے سے آگئی اور اس نے پہن کے دیکھ لی تھی تھوڑی سی خاصی ٹائپ ہو رکھی ہے مجھے اور کیک وغیرہ کا میں نے اوڈر کر دیا ہے تو کل شام کو ہی لے آئیں گے کیک وغیرہ تو کھانے میں بچے جو کھائیں گے جو ان کو پسند ہے وہ بن جائے گا کھانے کے لیے تو تو بس کچھ اس طرح کا آج کا میرا دین رہا اور بس میں ہی پہ اپنی ویڈیو کا اینڈ بھی کر دیتی ہو تو ملتے ہیں آپ سے بعد میں